منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے سولہ اپریل چھے اپریل صبح نو بجے تک چودہ دن کے لیے صوبے بھر کے بازار شاپنگ مال نجیو اثرکاری ادارے پابلک ٹرانسپورٹ ریسٹورنٹ پارک سیاتی مقامات بند رہیں گے حکمت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے وسیط تر مفاد میں ڈبل سواری پر پابندی آئید کی جائے گی تاہم فیملیز اسے مستثنہ ہوں گے کرونا کے خلاف جنگ مزید تیز پنجاب حکمت کا بڑا فیصلہ لاہور سمیت صبح بھر میں چودہ روزہ لوگ ڈاؤن کا اعلان کل صبح نو بجے سے لے کر چھے اپریل صبح نو بجے تک لوگ ڈاؤن ہوگا صبح بھر کے شاپنگ مال نجیو اور سرکاری دارے اور پابلک ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئید فیملیز کو ڈبل سواری کی ریایت صحافی اور اخوار فروش کو بھی استثناء حاصل ہوگا سبزی اور فروڈ مارکیٹس بیکریز اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت کرفیو نہیں ہے کرونا سے بجاؤ کے لیے گھر میں رہنا ہی واحد راستہ ہے صورتحال اچھی رہی تو لوگ ڈاؤن جلد ہی ختم ہو سکتا ہے پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اشہ خورنوش کی فراہمی کا عمل جاری رہے گا فوج اور سویل ادارے فیسٹو پر عمل درامت کروائیں گے وزیرعالہ سردار عثمان مزدار کی میڈیا سے گفتگو کیا آپ شہباز شریف کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے صحافی کے سوال پر وزیرعالہ بولے ہمارے پاس ماہرین کی ٹیم موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا گھر رہیں محفوظ رہیں بزدار حکومت کی نئی مہم وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے مہم کا افتادہ کر دیا مہم کے تحت کرونا سے بچاؤ کے لیے محدود رہنے کا پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا دوہور میں ایک ازار تین سو پچاس موٹر بائک سو ارکشوں پر پیغام نشر ہوگا شہری غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں وزیرعالہ کی عوام سے اپیر کرونا سے بچاؤ کے لیے سخت اقدامات گورنر ہاؤس کے سٹاف کو ایک ہفتے کی چھٹیاں دے دی گئیں پیسلہ گورنر پنجاب چوہزری محمد سرور نے سٹاف کی صحت کو مدنے نظر رکھتے ہوئے کیا عوام کے لیے بھی گورنر ہاؤس کے دروازے باندھ اب ہفتہ اور اتوار کے روز سیر کے لیے نہیں آ سکیں گے گورنر ہاؤس میں اینٹی کرونا سپری بھی کروا دیا کیا کرونا کے معاملے پر شہباز شریف کی آل پارٹیز ویڈیو کانفرنس بلانے کی تجویز کی تمام آپوزیشن جماعتوں نے حمایت کر دی آپوزیشن لیڈر کی فامی رہنماؤں سے مشاورت بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان اسفن یارویلی اور آفتاب شہر پاؤ نے شہباز شریف کے اقدام کو سرہا پوری اور بروقت فیصلوں سے قوم کی جان بچائی جائے قیدین کا اتفاق محدود رہو محفوظ رہو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل میٹرو بس سروس موطن لہور راول پنڈی اور ملتان میں میٹرو بس سروس بن سپیڈو بس سروس میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہو سکا بس سملے کے پاس ماسک ہیں نہ ہی مسافر ماسک پہن رہے ہیں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اقدامات محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکمات نظر انداز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے حفاظت اقدامات پر عمل نہ ہو سکا لاری اڈا پر مسافروں کے لیے سینٹائزرز رکھے گئے نہ ہی ماسک کا استعمال ہو رہا ہے انتظامے کے جانب سے چیکنگ کے لیے بھی کوئی اہلکار موجود نہیں ماسک اور سینٹائزرز مہنگے فروخت کرنے پر شکنجاز ذل انتظامے کے وائٹس ایپ پر شکایات کے اضالے کے لیے کر روایاں تحصیل رائیوڈ میں مختلف فارمیسس کو مجموعی طور پر پینسٹھ ہزار روپے کے جرمانے ٹرپل اے فارمیسی اور القبر فارمیسی کو پچیس پچیس ہزار اور عمر میڈکوز کو پندرہ ہزار روپے کے جرمانے ڈی سی دانش افضال کہتے ہیں اوور چارجنگ کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کرونا وائرس سے بچاؤ کا عظم اقلیتوں کا عبادت گاہوں کو بند رکھنے کا رضا کرانا فیصلہ گرجہ گھر گردوارے مندر اور دیگر عبادت گاہیں بند رکھی جائیں گی صبحی وزیر اجاز عالم کہتے ہیں تمام مذہبی اقلیتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اقلیتوں کا پنجاب حکومت پر اعتماد حقیقی معنو میں واضح تبدیل ہی ہے کرونا وائرس کے حملوں میں تیزی مزید پندرہ افراد کرونا وائرس کا شکار لاہور میں مریضوں کی مجموعی تعداد چونتیس پنجاب میں دو سو پچیس ہو گئی لاہور کے چار سرکاری ہاسپٹلز میں اکیس کنفارم اور پندرہ مشتبہ مریض داخل یہ ہاسپٹل میں چودہ تصدیق شدہ اور تیرہ مشتبہ مریض دیر علاج ایکی علائے میں ساتھ کنفارم مریض جنرل اور سرویسز ہاسپٹل میں ایک مشتبہ مریض داخل دیجی خان کے کرنٹینہ سینٹر میں ایک سو پچیس تر ظاہری گوجہ والا میں چار گجرات میں چار جہلم میں تین ملتان میں دو راولپنڈی میں دو اور سرگودہ میں ایک مریض دیر علاج کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج مالجہ طبی مہارین پر مشتمل بارہ رکنی کرونا ایڈوائزری گروپ تشکیل گروپ مریضوں کے علاج کے حوالے سے ہدایات دے گا سابق پرنسپل علام اقبال میڈیکل کالج پروفیسر محمود شاکر چیئرمن ایڈوائزر گروپ مقرر گروپ ہاسپٹلز میں کلینیکل گائیڈ لائنز تیار کرے گا سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے کرونا وائرس سے لڑنے کا عظم جنا ہاسپٹل میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کے لئے اگدام مشتبہ اور آؤٹڈور کے مریضوں کو مفت کرونا ٹیسٹ ہوگا ایم میس جنا ہاسپٹل ڈاکٹر یاگیا سلطان کہتے ہیں لیبارٹری میں کرونا کی کیڈز اور دیگر مشینز فراہم کر دی چوبیس گھنٹوں میں چھے سو ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز گوہر اجاز نے آئیسولیشن سینٹر قائم کر دیا کرونا ٹیسٹ مفت کرنے کا اعلان شہن میں کرونا کے مریضوں میں زافار ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن ایتھارٹی نے نئے سیشن کے لیے کتابوں کی تقسیم روگ دی نیا تعلیمی سال تاخیش سے شروع ہونے کا خطشہ شہن میں نئے تعلیمی سال کے لیے پینتیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جانی ہیں لیکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق کتابوں کی تقسیم کا عمل سکول کھلنے کے بعد شروع شہن میں فیس ماسک اور ہینڈ سینٹائزر کی قلت میڈیکل سٹور مالکان نے متبادل انتظام کر لیا میڈیکل سٹور پر کپڑے کے ماسک کی فروخت سرجیکل مالک کا استعمال کرونا سے حفاظت کی زامن ہے شہر کو کرونا وارس سے بچانے کا عظم زلین تظامیہ بلدیہ عثمہ اور الڈیوی ایم سے متحرک سڑکوں کو کلورین ملے پانی سے دھونے کا عمل جاری مانگا بائی پاس مین چاک اور مانگا آر ایچ سی سینٹر کو دھویا گیا پانچ روز میں سو سزائد مارکیٹو اور شاراہوں کو کلورین ملے پانی سے دھویا گیا کیف آفیسر سید علی عباس کہتے ہیں چار سو سزائد مارکیٹس شاراہوں مساجد کوٹس اور ہسپٹلز کی دھولائی کا عمل جانی ہے سب جماعتیں سیاسی سرگرمیاں ختم کر کے یا جہتی کا مظاہرہ کریں ڈینگی کی وبا کے وقت کام کرنے والے افسران کو واپس بلائے جائے سابق مشہرے سے ہے ڈاکٹر سید علاہی کا مطالبہ کہتے ہیں اسپتالوں میں طبی عملے کے لیے حفاظتی آلات بہت ضروری ہیں پاٹاپور میں لیندین کا تنازہ باثر افراد کا نوجوان پر بھائی مانا تشدد مسلح افراد تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بھی بناتے رہے تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں جوتوں کے ساتھ نوجوان پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے پولیش نے خاموشی اختیار کر لی ملزموں کے خلاف کاروائی نہ کی دوہا میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپسی کی اجازت سویل ایویشن آثورٹی نے قطر ایل لائن کو وصافروں کو لانے کی ون ٹائم اجازت دی قطر ایرویس کی پرواز پاکستانیوں کو لے کر آج رات آٹھ بجے اسلامباد ایئرپورٹ پہنچے گی ٹائم جاری سدران جمنتہ جنان لاہور مجاہد مقصود باٹ کی شہید لیفٹننٹ آغا مقدس علی کے گھرابت شہید کے والد اور بھائیوں سے ملے پاتے خانی کی مجاہد مقصود باٹ کہتے ہیں شاد باغ گول باغ شہید کے نام سے منصوب کیا جائے گا آج پاکستان بچانے کا اہد کرنا ہے آئیے سب مل کر کرونا وائرس کو شکست دیں ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کا اہد کیا ہم نے بچانے کا کرنا ہے کرکٹر عزر علی اور شاداب خان کے پیغامات بالنگ کوچ وقال یونس کہتے ہیں وقت آ گیا ہے ہمیں پھر قربانیاں دینا پڑیں گی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کہتی ہیں آئیں اپنے ہاتھ باقائدگی سے دھوئیں اور کرونا وائرس کو مزاق نہ سمجھیں فنکار برادری بھی میدان میں آ گئی خود کو گھروں تک محدود رکھیں بار بار ہاتھ دھوئیں ایتیات کے علاوہ بیماری سے لڑنے کا کوئی حل نہیں گلوکارہ حدیقہ کیانی اور اداکارہ نرگز کے پیغامات گلوکارہ سارا رضا خان کہتی ہیں آج کرونا سے محفوظ رہنے کا عزم کرنا ہوگا اتا اللہ ایسا خیلوی نے بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے ویڈیو پیغام جاری کر دیا